نینی تالہ ہائی کوٹ نے حریدوار محکم دوہزار اکیس کے تیاریوں کی کڑی ناراضگی اس پر جتائی ہے محکم کے تیاریوں سے عدالت اصنطوشت ہے دراصل اتراخنڈ ہائی کوٹ پردیش کے کورنٹائن سینٹروں کی بدحال ویوستہوں کو لیکر سنوائی کر رہا تھا کوٹ کو محکم کے تیاریوں کے بارے میں سرکار کے عور سے جانکاریاں دی گئیں جس پر عدالت نے گہری ناراضگی جتائی کوٹ نے راجت سرکار کو نردیش دیئے کہ میرا پریسر میں اتنے ٹینٹ لگائے جائیں کہ اس میں پچاس لاکھ لوگ رہ سکے ان کے خانے پینے اور کورونا کی جانچ کی بیوستہ ہو سکے ہائی کوٹ نے بائیس فروری کو اگلی سنوائی کی تیتی تیہ کرتے ہوئے یہ صاف کر دیا کہ جتنے بھی نرمان کارے ادھورے پڑے ہیں ان کو تورنت جلد سپیڈی پورا کیا جائے تو نینی تالہ ہائی کوٹ نے دراصل سنوائی کے دوران یہ کہا کہ مہا کمب کی تیاریوں کو لے کر فرحال وہ سنتوشٹن نہیں ہے یہ بھی ان کو جانکاری ہے کہ مہا کمب میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ سکتے ہیں شردھالوں کا یہاں سیلاب عمر سکتا ہے اس طریقے سے تیاریوں کو انجام نہیں دیا جا رہا ہے حالانکہ دوسریوں سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ لگاتار میلہ پرشیاسن اس بات کو پکتہ کرنے کی کوشش میں ہے کہ سویدھاؤں میں کوئی کمی نہ رہے جائے ویوستہوں میں کوئی کمی نہ رہے جائے لیکن یہاں سپریم کورٹ نے کہا معاف کیجئے نینی تالہ ہائی کوٹ نے کہا کہ کم سے کم پچاس لاکھ لوگوں کے لیے رہنے کی ویوستہ ان کے شاؤچ کی ویوستہ اور اس کے علاوہ کورنٹائن ہونے کی ویوستہ کرونا کے چکپ کی ویوستہ ان ساری باتوں کے لیے کر ابھی فلحال نینی تالہ ہائی کوٹ سنتوش نظر نہیں آیا ہے اور اسے بعد سے نینی تالہ ہائی کوٹ نے ناراضگی ظاہر کی ہے مہا کمب کو لے کر تو یہاں آپ کو بتا دیں ویسے سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لگاتار تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن اگر وپکش کی بات کی جائے تو ان کا صاف طور پر یہ آروپ ہے سرکار پر کن سرکار پر بھی کتنا بڑا مہا کمب یہ ہونے جا رہا ہے اس کے آئیوجن کو لے کر جو تیاریاں ہونی چاہیے اتنا بجٹ سرکار نہیں دے رہی ہے ایسے میں آز تھا اور ویرام لگانی کی کیا تیاری ہو رہی ہے کیونکہ اس بات کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں جس طریقے سے کمب کو کیا گیا دب یک کمب مہا کمب اسے کہا گیا جہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ پاؤنچے اس دوران اس کا بجٹ اچھا خاصا تھا نوین پا نے ہمارے ساتھ ہمارے سمبادہ تھا جڑ گئے نوین آپ سے جاننا چاہیں گے نینیتال ہائی کوٹ دراصل کس معاملی کی سنوائی کر رہا تھا اور کیا کوچھ یہ اپنی ناراضگی کے دوران کہا نینیتال ہائی کوٹ نے جی بلکل کل دیکھئے میں بتا دوں آپ کو کہ مہا کمب کا شروع ہو چکی ہے ایک طرح سے حالانکہ سرکار نے ابھی تک کوئی نوٹیفیکشن جاری نہیں کیا سرکار نے فروری میں نوٹیفیکشن جاری کرنے کی بات صحیح ہے جہاں تک مہا کم کی بات ہے کہ کبھی بھی مہا کم کی صورت ہمیں ساتھ جنوری سے ہو جاتا ہے اور آج جو اسنان ہو رہا ہے حدیدوار میں اس اسنان کو پہلا کم کا اسنان مانتے ہیں صاحب اسنان نہیں ہوتا ہے لیکن سمانے اسنان ضرور ہوتا ہے اب اسی لے کے سوال یہاں پہ ہائی کوٹ میں کروانٹائن سنٹر کو لے کر ایک دیرہ دون کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے جنیت یاچکا دائر کی تھی جنیت یاچکا میں انہوں نے سہیت محاکوم کی تیاریوں کو لے کر کئی باتیں اٹھائی تھی جس پہ ہائی کوٹ نے سنوائی کی سنوائی میں دو کھنٹ پیٹ کے مانین ایدیسوں نے بہت بڑی سرکار کو ایک طرح سے ناراضگی کہی ہے کہ جب انہوں نے پوچھا وہاں پہ جو سرکار کی طرف سے سواست اچیو اور جو سچیو جمila دھیکاری حریدوار جتنی بھی لوگ تھے آن لائن چونکہ کورونا کا سمیہ تھا آن لائن جڑے تھے عدالت کے کروائی کے دوران تو جب جتنی بھی نگرانی سمیتی سے ان سے پوچھا گیا آپ کی کیا تیاری ہیں محاکوم میں تو جو بھی تیاری ہیں انہوں نے اپنی بتائی اس سے بہت ناراضگی ہائی کوٹ نے جتائی ہائی کوٹ نے کہا کہ یہ کون سی تیاری ہے اس تیاری میں کیسے آپ لاکھوں لوگ آئیں گے کلدیپ آپ کو ایک بہت مطلب یہ ہائی کوٹ کی کپڑی کو اگر ہم سمجھے تو کتنی گمبیر ہے ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ پچاس لاکھ لوگوں کو کم سے کم کھانا پینا رہنے کی بہوستہ ہونی چاہیے ٹینٹ کی بہوستہ ہونی چاہیے اور اگر میں گراؤن ریپورٹ کی بات کر دوں آج کی دیٹ میں تو محاکوم میں رہنے کیلئے ایک ٹینٹ کی بہوستہ نہیں ہے پچاس لاکھوں دور کی بات ہے دوسری بات دوسری بات کلدیپ یہ ہے کہ اگر ہم بہت خوبصورت نگری بکتی تھی بہت خوبصورت جیسے آپ نے ابھی جکر کیا بھا جو اتر پردیس میں انہی سب چیزوں کے بیچ ہوا یا ماغ سسنان ہو رہا ہے تو یہاں پہ کوئی ایسی بہوستہ پولوں پہ اگر ہم بات کر لیں تو کم سے کم اگر ہم سہر کے پولوں کی بات کر لیں چار سے پانچ پول جو ہیں وہ پوری طرح سے چل نہیں پائے ہیں اب نئی تیتی پہ تیتی سرکار دے رہی ہے جو یہاں کے میلہ دیکاری ہیں وہ دے رہے ہیں لیکن کوئی بھی کام کا ایک پوری طریقے سے نہیں ہو پا نوین پانے آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے یہاں کیا کوئی پلاننگ کی کمی نظر آتی ہے اچھا شکتی کی کمی نظر آتی ہے بجٹ کی کمی نظر آتی ہے کیونکہ جہاں تب مجھے خیال ہے اتر پردیش میں جو دیوے اور محکم جسے کہا جا رہا تھا جہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں شردھالو پہنچے تھے کہ کورونا کال ہوگا اتنے زیادہ شردھالو نہیں پہنچے گے اور اسی کی وجہ سے ریلیکٹنٹ رویہ ہے سرکار بلکل کل دیکھ اس میں کوئی دورہ نہیں ہے دیکھیں اتر پردیش کا جہاں تک آپ نے جھوڑ کے جک رکھے ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے وہاں کے محکمانتری لگتار منیٹرنگ کرتے تھے دیلیستان کو بیٹھک کرتے تھے وہ ہمیشہ علاہ آباد پریاغ راجکم کے تیاریوں کو جائجہ لینے کے لئے پہنچ جاتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اترہ کھنٹ کے مقمانتری یہاں نہیں پہنچتے یا جائجہ لینے نہیں آتے تھے اور رہی بات بجٹ کی تو بجٹ میں بھی چار ہزار کروڑ کی بات آئی تھی کہ لگ بھگ اس میں خرچ کیا جائے گا محکم میں جو دو ہزار اکٹیس کا دیو بیور بھب کم ہوگا لیکن بجٹ میں مجھتر طور پر کچھ کٹاؤتی ہوئی کورونا کا بھی ایک کاران ہو سکتا ہے لیکن پلاننگ اگر آپ کے پاس ہم نے کہا کہ چار دھانچہ آپ کے پاس تیار ہے کلدے کی تو چار دھانچہ اگر تیار ہے تو آپ کو یہ معلوم ہے کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے ٹیکنیشین لگے ہیں بڑے بڑے انجینئر لگے ہیں جو بڑے بڑے نرمان کرتے ہیں جن ارگو کھرگو کا نرمان کرتے ہیں تو انہیں تو یہ پتا ہے نا کہ یہ سیجوں میں کتنا خرچانا ہے تو یہ ریپورٹ تو کوئی آج سے بن نہیں رہی ہے یہ تو بہت پہلے سے تیاریاں چل رہی ہیں اور وہ بھی آپ کو کلدے پہ ایک بات بتا دوں یہ کمب کے نام پہ کیا جا رہا ہے بسکلی سمجھنے والی بات کوئی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کمب کے نام پہ پل بنائے جا رہے ہیں اور دکھائے جا رہے ہیں بسکلی یہ تو سنٹرل گورنمنٹ کی یوزنہ ہے جو آپ کے یوپی میں بھی چل رہی ہے جو آپ کے جھارکھنڈ میں بھی بنائی جا رہی جو آپ کے پروانچل میں بھی اسپریس پہ یہ تو کمب سے جوڑ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کمب میں دیا جا رہا ہے اس کو تو یہ ساری چیزیں ہیں تو پلاننگ کی تو نشطی طور پہ کمی ہے کوارڈینیشن کی نشطی طور پہ کمی ہے ابھی جو پی ایس کی بیٹھک ہوئی مکھے سچیو کی بیٹھک ہوتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 20 جنوری کو آپ اس کا ٹرینڈر کیجے گا اب بتائیے جو 20 جنوری کو ٹرینڈر ہوگا اس کا کام کب پورا ہوگا جبکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری سے ہم اپنا جو ہے چلیے مان لیا کہ فروری سے ہی محکوم آپ مان کے چلتے ہیں تو کس طریقے سے تیاری آنگی اور جو ہائی کوٹ نے ناراجگی جتا ہی وہ اسی بات پہ جتا ہی ہے کیونکہ دیکھیں فیٹس پہ ہائی کوٹ بات کرتی ہے اور یہ سرکار کے لیے بڑی چھنٹا کی بات ہے بڑی آشتے جنگ بات ہے کہ جب ہائی کوٹ کسی بات کو لے کے چپڑی کرتا ہے اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں برسائے پوری طرح سے ختم ہے دوست ہیں